موسیقی موسیقی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیعت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر کوش ہے ہمارے لئے بری ہے اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شہون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں اسان تکرہو شیئن وہو خیر اللہ واسان تکرہو شیئن وہو شل اللہ واللہ یعلم وانتو لا تعلم یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لئے وہ مزیر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو تفویز العمر ہونا چاہیے اللہ کی طرف اے اللہ جو تجھے میرے لئے پسند ہے لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہیں تو جیسا کہ شاہ وعی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اصفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیز کرتے ہیں تو یہ شریع احکام نہیں ہیں یہ تکوینی احکام ہیں کسی کا بچہ جو ہے چھٹ کے اوپر سے گرہ مر گیا اب وہ تو چیخ رہا ہے ماں بھی چیخ رہی ہے بحل بھائی پر چیخ رہے ہیں اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لئے سوحان روح ہوتا اللہ نے ان کے لئے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے گیا ہے لیکن انہیں تو پکا نہیں آئندہ کیا ہونا تھا تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہیں گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لئے برا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدکل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن ہماری شورٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں اس کے لئے یہ تین واقعات ہیں جو انہیں دکھائے گئے تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے عرض کیا لا تعالیٰ بنانوس مجھ سے معاخضہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں تو زیادہ سختی نہ کیجئے ایسا نہ ہوں کہ ایک ہی دفعہ کہ میری غلطی کے اوپر کہتے ہیں جاؤ اب یہاں سے بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے فَنْتَلَقَا پھر چلے دونوں حَتَّى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا قَتَنَهُ جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو حضرت خضر نے قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا ذَقِيَةً بِغِیرِ نَفْسٍ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو لَقَتْ جَيْتَ شَيْدَ نُقْرَا یہ تو آپ نے بہت ہی نامہ خول حرکت کی ہے قَالَا عَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيَا مَا يَسَبْرَا اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا عَلَمْ أَقُلْ لَكَ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے قَالَا عَلَمْ أَقُلْ لَكَانْ شَيْدَ بَعْدَهَا فَلَا تُسْعِبْ لِن حضرت موسیٰ نے ارس کیا کہ اچھے ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ ہم اس سے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا فَلَا تُسْعِبْ لِن پھر یہ کہ مجھے میں اپنا راستہ لے روگا قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرَ میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں یعنی خطا میری ہے فَنْتَلَقَا پھر چلے حَتْنَعِذَا عَتَيَا أَحْلَقَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا أَحْلَحَا اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں مسافر جیسے ہوتے ہیں بھئے ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے فَأَبَعُ أَيْنْ يُذَيِّفُهُمَاتُ وہاں کی بستی والوں نے وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے انکار کر دیا ان کی زیافت سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار يُرِيدُ عَيَّنْ قَضَّح کہ بالکل گرنے کو ہے ٹوٹنے کو ہے گرنے کو ہے فَأَقَامَا تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بنا دیا اور سیدھا کر دیا بزمود کر دیا قَالَ لَوْشَيْتَ الَّتَّخَسْتَ عَلَيْ عَجْرَ تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ اتنے ناہنجار لوگ انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا ان کی دیوار سیدھی کر دی لَوْشَيْتَ الَّتَّخَسْتَ عَلَيْ عَجْرَ آپ اس پر عجرت طرق کرتے ہیں ان سے اور یہ جو عجرت سے جو ہے البحران ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے قَالَ هَا ذَا فِرَاقُ بِعْنِي وَبِعْنِكَ کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیدی کا وقت ہے سَعُنَبِّعُكَ بِتَعْوِيْ لِمَا لَمْ تَسْتَتِعْ عَلَيْهِ سَبْرَ اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ سبر نہ کر سکیں اما سفینہ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے فَقَانَتْ لِمَسَاقِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحَرَ تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت کرتے ہیں جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا دو دو پیسے لے لیا ایک ایک پیسہ لے لیا یہ مزدوری کر رہے ہیں ان کے لئے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے فَعَرَقْتُ عَنْعِبَحَ میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دو وَقَانَ وَرَاهُمْ مَلِكُنْ يَا خُزُكُلَّ سَفِیرَةٍ غَصْبًا جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے اس کو کنفسکیٹ کر رہا ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ویبنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ قبضہ کر رہا ہے ان پر اب وہ دے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو ان کا توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ اسے ریجیکٹ کر دیا اور اس کشتی کو نہ لے تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بچ جائے ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے وَعْمَ الْغُلْعَامُ اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے نوجوان کا فَقَانَ عَبَوَاهُمْ مُومِنِينَ اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں والدین دونوں کے دونوں فَخَشِنَا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَمْ وَكُفْرَا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں بڑے شرارتی قسم کے جینز اس کے اندر ہیں اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوحانِ روح بن جائے گا يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَمْ وَكُفْرَا ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا ستائے گا فَأَرَضْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرَ مِّنْهُ زَقَاطَمْ وَأَقْرَبَ رُحْمَا تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر اولاد اسے دے بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو جو ان کے لیے بڑھا پہ میں سہارا بن سکے تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں یہ تشریح امور نہیں ہے تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ درحقیقت رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا لیکن اصل میں اللہ تعالی نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا وعمل جدارو اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے فکانا لِ غلامینِ یتینینِ فِي المدینہ تھے تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہیں جو شہر میں رہتے ہیں وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا باپ نیک تھا این وہ جو سمجھ یہ کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے کچھ اپنی پونجی دو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بریات کے اندر دفن کر دی یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالی کی طرف سے اس کا احتمام ہو رہا ہے دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خدانہ ظاہر ہو جاتا اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے وہ کیا یتیموں کے اس مال کی لحاظ کریں گے وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے کانا ابوہما صالحہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فَعَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ عَشُدَّهُمَا تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں وَيَسْتَخْرِجَا تَنْزَهُمَا اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّك یہ تینوں عمور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہیں بظاہر جو بھی نظر آرہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے یہ دلگرفتہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے نقصان ہو گیا یہ ہو گیا ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور مرسیوں پر مرسیے کہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو بھی ہے وہ خیر ہے اسی میں بھلائی ہے تو بندہ مومن کا کام چاہے تفویز الامر الاللہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے راضی من اضائے رب جو اللہ کی طرح سے آیا کہ ہر چساقی اماریخ این التافظ رحمتا من ربک یہ سب کچھ رحمت تھا رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وما فالتو ارامری یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت نبی زندگی دے دی ہے چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ متویر زندگی دے رکھی ہے کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکلوٹ ہو گئے ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیظ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ تقوینی امور ہیں اللہ تعالیٰ کے ذالک تعویل و عالم تستی علیہ سبرا یہ ہے تعویل یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل راد ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم سبر نہ کر پا اب اس کے بعد جو ایک رکوم واقع آ رہا ہے ذلقرنین کا تو جو بھی ایک دو منٹ ہمارے پاس ہے اس میں میں تھوڑی سی تمہیز بیان کیے دیتا ہوں تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذلقرنین کون ہیں یہ کون ہیں یہ سمجھئے کہ اس صدی تک تقریباً تیرہ سو برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذلقرنین کے حالے سے آئے گا تو لہذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر عظم یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا وہ مقدونیاں سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا کتنا ہے بڑا تو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذلقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے ذلقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو بلکوں میں اوپر میں منقسم تھا ابھی اگر آپ بھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھے دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا نظر بنائے اور دوسرا مادہ تھا میدیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھ یہ کہ جو ان کا ایک سرہرہ دور ہے اور ان کی عظمت و ستمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فغر کرتے ہیں اس لئے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فقر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذلقرنین یہ لقم ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو انگلی رکوع میں آئے گی